جان شاکی بارش ہو رہا ہوں اور میں بارش کو انجوائے کر رہا ہوں اور انجوائے کرتے کرتے میں ادھر بیٹھ رہا ہوں اور بجھے سمجھ نہیں آئی میں کدھر بیٹھ کے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناوں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ویزا کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے بہرین ویزا کے حوالے سے جو میری دوست نے کمپنی کھولی ہے اس حوالے سے یہاں پہ ویزا کے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اگر ہمارے میں اب BETWE دے اللوں نے یہ کیا کہ میں رہی ہے تو پہلے میں تفصیل سے اس نے которого ملک کروں اوہ یہ لوگوں کے لئے پڑے سے بھی natürlich ہوں بات ہیں بات اس کے اپ ڈیٹ ہے یہ لوگوں کے لئے نہیں جو پاکستان سے بھار ہیں ان لوگوں کے لئے یہ لوگوں کو پاکستان سے Wat고زاران سے Bur A cornst لوگ نہیں ہیں جو ان کیلئے ویزا ہیں آہ اب سنتے رہیے کہ آہ ان کی سیلری کتنی ہے آپ جو ہے وہ بہرینی دینار چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو بہرینی دینار جو ہے وہ آہ کتنے بنتے ہیں آپ کی سیلری کتنی بنتی ہے یہ ساری اپ ڈیٹ دوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ کس طرح سے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے انڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے اور کس نمبر پہ آپ کال کر کے جو ہے وہ آہ ویزا وغیرہ کے لیے ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا ویزا وغیرہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لیبر ہے پچیس ویزا ہے لیبر کے جو بلکل لیبر ہے جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اس کی جو سیلری ہے آٹھ گھنٹے کام کرنے کی نوے دینار ہے ٹھیک ہے اور سٹیل فکسر جو ہے سٹیل فکسنگ کا کام کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ ایک سو بیس دینار ہے آٹھ گھنٹے کام کرنے کے اس کے علاوہ پینٹر جو ہے وہ جو لوگ پینٹر ہیں اور پینٹنگ کا کام کرتے ہیں اس کی ایک سو بیس دینار سیلری ہے پلمبر جو ہے پلمبر کا کام کرتے ہیں ایک سو بیس دینار الیکٹریشن جو ہے الیکٹریشن کی ایک سو بیس دینار شٹرنگ پینٹر جو ہے اس کی ایک سو پچیس دینار سیلری ٹائل میسن کی ایک سو پچیس دینار سیلری میسن تبوک جو ہوتے ہیں ایک سو پچیس دینار سیلری ہے ویزا آپ کو خریدنا ہے بلکل جی ہاں جی ویزا آپ کو خریدنا پڑے گا یہ آپ خود اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ورک ویزا ہے یہ کمپنی کا ویزا ہوتا ہے یہ بہرین کی کمپنی کا جو ویزا ہے وہ سیل ہو رہا ہے وہ بندے نے کہا ہے اس کے علاوہ آٹھ گھنٹے جو ہے وہ کام کرنا ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے آپ کینیڈا کے بالے میں بتاتے ہیں کہ خود اپلائے کریں کینیڈا کے لیے آپ خود اپلائے کریں بٹ یہ جو ویزے ہیں دبائی کے سعودیہ کے اور یہ گلف کے عرب کنٹری کے جتنے بھی ویزے ہوتے ہیں یہ آپ کو خریدنے پڑتے ہیں یہ آپ کو خود بھی پتا ہوگا اور آپ کے جو رشتے دار سعودی عرب بغیرہ گئے ہیں انہیں بھی پتا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں بہت جو ہے وہ ویلیویبل پرائز بتاؤں گا اور آپ کو پاکستان کا بندہ دوں گا جس سے آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ میرا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ اٹلیسٹ آپ لوگ جو لوگ کام ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں جو لوگ بلکل اٹلیسٹ باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اپورچونٹی ہے اچھا کام کتنے گھنٹے کرانے جی آٹھ گھنٹے آپ کا کام ہوگا ہفتے میں ایک دن چھوٹی ہوگی ٹرانسپورٹیشن بھی کمپنی کا ہوگا اور جو ہے اکاموڈیشن جس کو کہتے ہیں رہائش بھی کمپنی کی ہوگی ویزا کتنے کا ہے جی ویزا ہے دو سال کا ویزا آپ کو ملے گا سات سو دینار کا ویزا ہوگا ٹھیک ہے پاکستانی آپ کلکولیٹ کرنے کتنے پیسے بنتے ہیں سات سو دینار اور جو ہے نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کینیڈا کے لیے حوالے سے پوچھنے کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے عوام کو نا دل پشوری کرنے کا بہت شوق ہے تو اگر میں جتنا بھی آپ لوگوں کو کہوں گا کہ میں بہرین کے لیے بنا رہا ہوں آپ نیچے کینیڈا کے لیے ضرور لکھیں گے اس لیے یہ والا نمبر میں نے لکھا ہے اگر آپ اس نمبر پر کال کریں گے تو کینیڈا کے حوالے سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بٹ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ خود اپلائے کریں ہاں بہرین کے لیے اگر آپ کو ویزا چاہیے تو اس نیچے والے نمبر پر کال کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ ان سے کس طرح مل سکتے ہیں پاکستان میں کس طرح آپ کی پیمنٹ ہوگی آدھے پیسے آپ نے پہلے دینے آدھا ویزا لگنے کے بعد آپ نے پیسے دینے کسی طرح کا کوئی فروڈ نہیں ہے میری گرنٹی ہوگی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے جوپ آسل کر سکو بٹ اگر آپ لوگوں نے خود اپلائے کرنا ہے تو بھی بہت اچھا ہے مگر میں مزید آگے جو اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں اس میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کینیڈا کے لیے آسٹریلیا کے لیے یورپ کے لیے کیسے خود اپلائے کر سکتے ہو بٹ یہ ورک ویزا ہے بہرین کے حوالے سے آپ ضرور چیک کریں اور شاید کسی کو میری بارے سے روزی مل جائے میرا مقصد اس میں مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ورک پرمنٹ ورک پرمنٹ ورک پرمنٹ مقصد مت پوچھے گا اس نمبر پر کول کر لیں ان سے پوچھ لیں آپ ان سے ڈارک ہو جائیں میرا بیچ میں کچھ سسٹم نہیں آپ ان سے ڈارک ہو کے بات کریں کس طرح پیمنٹ وغیرہ کا سارا سسٹم ہے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ویزا مل جائے گا تینک یو سو مچ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ساتھ بنے رہی ہے اور ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی نہ ہو بارش ہو رہی ہے بہت پیارا موسم ہے آپ کو باہر چل کے موسم بھی دکھاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بارش ہو رہی ہے بہت زبردست قسم کی تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ کوشش کریں اور آپ لوگ بھی باہر جا سکتے ہیں اٹلیسٹ یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیویں جو لوگ بہت زیادہ غریب ہیں اور بہت زیادہ نارمل ہیں اور بس ان کا ایم ہے کہ باہر جانا ہے پیسے کمانے ہیں اٹلیسٹ وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کریں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بلکل انیشیل سٹیج میں ہیں یا بلکل ان کے پاس کوئی option نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے یا ان کے ساتھ بہت زیادہ fraud ہو چکا ہے ویزا کے حوالے سے یہاں پہ میں آپ کو ایسا بندہ پروائیڈ کر رہا ہوں کہ جو آپ کا 110% شور آپ کا ویزا بھی لگوائے گا اور جتنی میں نے salary بتائی ہے اتنی ہی salary ہوگی دو سال کا اپنے انیشیل ویزا جو ہے وہ پہلے لینا ہے اس کے بعد آپ کو کمپنی جو ہے وہ ویزا پھر آپ کے پیسے چارج نہیں کرے گی آپ کو پھر کمپنی ویزا خود ہی دیتی رہتی ہے فری میں تو مقصد ہوتا ہے کہ اپنے country سے جب آپ باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ چانس ہوتا ہے کینیڈا آسٹریلیا یورپ جانے کے لیے تو آپ نے at least باہر نکلنا ہے آپ انڈیا سے بھی apply کر سکتے ہیں آپ نیپال سے بھی apply کر سکتے ہیں مگر انہی numbers پہ یہ whatsapp کے numbers ہیں ان پہ call کریں اور آدھے پیسے جو ہے آپ نے پہلے دینے ہیں اور انشاءاللہ جب ویزا لگ جائے گا تو کیا کہتے ہیں آپ کو پھر جو ہے جو ہے جب ویزا لگ جائے گا اور آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا medical وغیرہ documentation کے حوالے سے ہاں یہ بھی اچھا مجھے یاد آگیا اس کے لیے documentation کیا چاہیے ہوگی اس کے لیے جو documentation چاہیے ہوگی وہ آپ کا passport چاہیے ہوگا آپ کا medical چاہیے ہوگا اور آپ کی جو ایک white background picture چاہیے ہوگی ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ کی جو ہے وہ چاہیے ہوگی medical گیمکا کا ہونے چاہیے اگر آپ پاکستان سے ہیں جو بھی گیمکا سے authority گیمکا سے جو ہے authorized medical center ہیں وہاں سے اپنے medical کروا لینا ہے اس میں medical میں آپ fit ہونے چاہیے اور انشاءاللہ آپ کا جو ویزا timing جو دے ہے وہ ہے 15 دن سے 45 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جائے گا اور آپ انشاءاللہ travel کرو گے اور ہاں covid کی vaccination وغیرہ کروا لیجئے کیونکہ ابھی covid جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے اور thank you so much اس طرح کی ویڈیوز کے لیے بنے رہے ہیں support کیجئے میری مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ information ملتے رہے اور instagram پہ message کریں instagram پہ follow کریں اس کے علاوہ میرا facebook join کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹک ٹک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے john چاکی ان بائی thank you sorry john چاکی اور youtube کو میرا بہت زیادہ support کریں اپنے whatsapp groups میں شیئر کریں تاکہ کسی کو کسی کو کسی کو ایسا بندہ مل سکے جو کہ سچی میں آپ لوگ کو ویزا پروائیڈ کر رہا ہوں جو کہ آپ کو سچی میں real information دے رہا ہوں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ویزا کے حوالے سے fraud کرتے ہیں میں آپ کو ایسا platform پروائیڈ کر رہا ہوں جہاں پہ آپ لوگ جو ہے اگر کچھ پیسے بھرتے بھی ہو اگر کچھ کہیں پہ پیسے لگاتے بھی ہو پہلے تو کوشش کریں آپ خود کریں اگر آپ کچھ پیسے لگاتے بھی تو آپ کو ایک ایسا بندہ تو میرے جو آپ کو real visa دے رہا ہوں میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے لے جاتے ہیں اور ویزا نہیں دیتے ہیں اس لئے میں نے ویزا ٹائمنگ بہت کم رکھی ہے 15 سے 45 دن کے اندر آپ کا ویزا آجے گا انشاءاللہ انشاءاللہ thank you so much اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ساتھ بنے رہے ہیں love you so much نامت بھولے گا جون چاکی منی منی کیتی ہویا thank you so much love you everyone